موسیقی نمشکار بچوں آج ہم اپستے تھے ہیں سکشہ باروی کی اکائی گیارہ کے موک کے بندوں کے ساتھ جس کا سیرشک ہے ایلکوہل فینول ایوام ایتھر ایلکوہل فینول ایوام ایتھر کو میں آپ کے سامنے پستط کر رہا ہوں ایلکوہل فینول ایوام ایتھر کے ورگی کرن کومہ نام کرن ایوام خریاتمک سموموں کی وستار سے چرچہ کر پائیں گے مجھے وشواس ہے کہ آپ سبی لوگ اپنی پاٹھے پستک کی سہایتہ سے اپنے اس اگھائے کے لکش کو پورا کر پائیں گے سیکھ پائیں گے تو چلتے ہیں آگے کی اور ایلکوہل فینول ایوام ایتھر آپ کی پاٹھے پستک کے سیرشک پر اس بات کی پسٹی کی گئی ہے ایلکوہل فینول ایوام ایتھر کمشہ اپمارجک پوتی رودی ایوام سگندی بنانے کے مول یوگی کھیں ارثات ایلکوہل فینول ایوام ایتھر سے بیبن اپمارجکوں پوتی رودی ایوام سگندی پرارت کو بنایا جا سکتا ہے آئیے ہم جانیں ایلکوہل فینول اور ایتھرز کو تو ایلکوہل فینول اور ایتھرز کے یہاں پر تین سنرشنائیں پرکٹ ہو رہی ہیں پتہ ہم ایلکوہل ہے جس میں بند اویت سموں پرچک شروپ سے کاربن پرمانوں سے جڑے ہوتے ہیں جبکی دیتی اوستہ میں فینول ایسے پدارت ہوتے ہیں جن میں بند اویت سموں فینول سے بینجین نابک کے کارن جڑا ہوتا ہے اور تیسی اوستہ میں بند او بند دونوں سے اور ایلکیر مولکوں سے جڑے ہوتے ہیں ایلکوہل کے اناورگی کارن پر دھیان دینے یوگی بات یہ ہے کہ جب بند اویت سموں سے جڑا ہوتا ہے اسے پاتمک سی ایچ اویت سموں سے جڑا ہوتا ہے اسے دیتی اک اور یدی یا سی اویت سموں سے جڑا ہوتا ہے اسے ترتی اک روپ میں ورگی کر کیا گیا ہے جس کا اسلیشن ہم آگے کی اور کریں گے اتہا ایلکوہل فینول اور ایتھر کے مولگود سنوشناوں کا رستار یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے جس میں ہم یہاں پتیت ہو رہا ہے کہ ایلکوہل میں بند اویت سموں کارون سے جبکہ فینول میں بند اویت سموں بینجین نابک سے اور ایتھر میں اوکسیجن پرمانوں دونوں اور سے ایلکیل ملکوں کے دورہ سن لگن ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں ایلکوہل فینول اور ایتھر کے پاتھکم پہمے اپستیت پاتھانج سرپرتم ہم چرچہ کریں گے ایلکوہل فینول ایوم ایتھر کے ورگی کرن کی جو ہمارا تاکمک اور پہلا بندو ہوگا اس کے بعد ہم جان پائیں گے نام کرن کی طریقے آئیو پی ایسی ایوم سادرن نام جیسا کی آپ جانتے ہیں نام کرن کی ایک پشلیت ویدی ہوتی ہے اور ایک انٹرنیشنل یونین آف پیور اینڈ اپلائیڈ کیمیسٹری ارثار وشد ایوم یوارک رسائن کا انتراشتری سنگ جو کاربنک یوگیکوں کے نام کرن کی بیاکھا کرتا ہے اس کے آدھار پر ہم نام دے پائیں گے اور ہم جان پائیں گے کہ کریاتمک سموں کی سنرشنائیں کس پرکار کی ہوتی ہیں ایرکوہل، فینول اور ایتھر کے کریاتمک سموں کی سنرشنائیں ان کے نام کرن اور بھرگی کرن کا ہم ادھیان کم مشاہ کمبد طریقے سے کرنے کا پیاس کریں گے اور ہم سب مل کر انہیں گرائی سے جاننے کا افسر پرات کر پائیں گے تو آئیے ہم جانیں ایرکوہل، فینول اور ایتھر کا بھرگی کرنا مل بھوط او دھاناؤں کے آدھار پر ہمیں کچھ سنرشنہ کو دیکھ کر سمجھ آتا ہے، احساس ہوتا ہے، پتیت ہوتا ہے یہاں پر تینوں سنرشنہوں کو کچھ ریکہ چتروں دوڑاں سمجھایا گیا ہے سرف پتھم جو اوپر سنرشنہ دکھائی دے رہی ہے جس میں کالا بندو کارون کو سرف شیت بندو ہائیڈروجن کو جبکی لال یا ریڈ کلر کا جو ڈاٹ ہے یا بندو ہے وہاں آکسیجن کو درشاتا ہے پتھم بھاگ میں ہمیں فینول کی سنرشنہ دکھائی دے رہی ہے جس میں چھے کارون آپس میں چکریہ ایکان ترکم سے بندے ہوئے بند دورہ جڑے ہوئے ہیں اور ایک کارون پرمانوں سے او ایچ ارثات بند او ایچ ارثات ایلکوہل کے طرح فینول کا قریادم سمجھ جڑا ہوا پتیت ہو رہا ہے یادی ہم دوسری سنرشنہ دیکھیں تو یہاں پر کیندر میں آکسیجن پرمانوں دکھائی دے رہا ہے پتیت ہو رہا ہے جس کے دونوں اور الکیل ملکوں کا سنیوجن ہیں جو ایتھر کی سنرشنہ کو ہیرو پت کر رہا ہے اسی سندرب میں ہم تریبیمی عوستہ میں جب کسی ایلکوہل کی سنرشنہ دیکھتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ یہاں پر تین کارون پرمانوں سے جڑے ہوئے کارون کے ساتھ ہائیڈروجن جڑے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ انتیم کارون کے ساتھ ایلکوہل کا قریادمت سمو لال بندو کے دورہ اور سفشید بندو کے دورہ ہائیڈروجن جڑا ہوا پتیت ہو رہا ہے ارثار ہم یہاں پر جاننے کی کوشش کریں کہ واسطہ میں یہ کس پرکار کی سنرشنہ ہے اسے ہم ایلکوہل یا آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور ایلکوہل فینول ایون ایتھر کے ورگی کرنے پر مستار سے چرچہ کرنے کا پیاس کریں گے سرپتم ہم جانتے ہیں کہ یوگی کو کے ورگی کرنے سے ان کا ادھیان کمبد ایوام سرل ہو جاتا ہے ورگی کرنے کی آوشکتہ کیوں محسوس ہوئی وہ اس بات کی پسٹی کرتا ہے کہ جب کبھی ہمیں ایک ہی پکار کے ویبینی یوگیکوں کی الگ الگ پکتی الگ الگ سنرشنہ اور الگ الگ بھوتک ایوام راسائنی گھنوں کا ادھیان کرنا ہوتا ہے تو اس کم کے لیے ہمیں ورگی کرنے کی آوشکتہ ہوتی ہے فلسورو کسی بھی کاربنی یوگیک کے ورگی کرنے سے ان کا ادھیان کمبد ایوام سرل ہو جاتا ہے سرل پتم ہم چرچہ کرتے ہیں الکوہل کے ورگی کرنے کی تو الکوہل کو ان میں اپستیت بند او ایچ ارثار الکوہل کے قریادرک سموہوں کی سنکھیا کے آدھار پر تین ورگوں میں بانٹا گیا ہے نمبر ایک مونو ہائیڈرک ایلکوہل ارثار ایسے الکوہل جن میں بند او ایچ سموہوں کی سنکھیا کیول ایک ہوتی ہے ارثار یہاں پر الکوہل اپنے کاربن پرمانوں سے بند او ایچ ارثار ایک ہی جڑا ہوتا ہے اس پرکار کے ورگی کرنے کے پہلے پرکار کو مونو ہائیڈرک ایلکوہل کہا جاتا ہے اور اس کا ادارن ایتھل الکوہل ہے دائے ہائیڈرک ایلکوہل اس کا دوسرا ورگی کرنے جس میں دو بند او ایچ کے روپ میں دو بند او ایچ سموہوں سے دو بند او ایچ سموہوں جڑے ہوتے ہیں اس کا ادارن ہے ایتھلین گلائکول اور ہم تیسری اور انتیم پرکار میں دیکھتے ہیں تو یہاں ہوتا ہے ٹرائی ہائیڈرک ایلکوہل ارثار ایسے ایلکوہل جس میں بند او ایچ سموہ اپنے انتیم کاربن پرمانوں سے پتے کاربن پرمانوں پر جلے ہوتے ہیں ارثار تین پرکار کے بند او ایچ کاربن پر تین پرکار کے او ایچ سموہ دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس کا سادھرن سا ادارن ہے گلیسرول جسے ہم واسطہوں میں ریپارک دستی سے گلیسرین کے نام سے جانتے ہیں اور اتہا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایلکوہل کا بھرگی کرن مکہ روپ سے تین پرکار کا ہوتا ہے مونو ہائیڈرک ایلکوہل ایتھلی ایلکوہل کے روپ میں گائی ہائیڈرک ایلکوہل ایتھلین ڈائیکول کے روپ میں اور ٹرائی ہائیڈرک ایلکوہل گلیسرول کے روپ میں آئیے ہم اس کے آگے اور بھرگی کرن کو دیکھتے ہیں ایتھ ایلکوہل فینول ایوم ایتھر کے برگی کرن کی شنگلہ میں ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم یہ پاہتے ہیں کہ ایلکوہل کی سنرشنہ جو کاربون پرمانوں سے جڑے ہوئے بند او ایچ کی سنکھا کے آدھار پر ہوتی ہے انہیں نیم نسنرشنہوں دورہ نیروپیت کیا گیا ہے سرپتم ایک بند او ایچ والے ایلکوہل کو ایتھائیل ایلکوہل یا ایتھنول یا میتھنول کے نام سے جانتے ہیں انہیں ہم مونو ہائیڈرک ایلکوہل کہتے ہیں ارثات اس کا ادھارن سی ایش تری سی ایش ٹو او ایچ دیکھنے کو ملتا ہے جبکی ڈائی ہائیڈرک ایلکوہل میں دو بھن 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 کاربن پرمانوں سے دو الگ الگ بند او ایچ کیاتمک سمو جڑے ہوتے ہیں جسے ہم سادھرن بھاشا میں ایتھلین بلائکوہل کے نام سے جانتے ہیں اور اس کا آئیو پی ایسی نام ایتھین وان ٹو ڈائی آل ہوتا ہے چونکہ اس انوں میں یہاں پر دو کاربن پرمانوں سے دو الگ الگ بند او ایچ سمو جڑے ہوتے ہیں اتا اسے ڈائی ہائیڈرک ایلکوہل کہا جاتا ہے جبکہ تیسری سندرشنا میں تین نیرنتر جڑے ہوئے کاربن پرمانوں سے تین بند او ایچ سمو ارتھات پرثم کاربن سے ایک او ایچ بند سمو دوسرے کاربن سے دوسرا بند او ایچ سمو اور تیسری کاربن سے پناہ بند او ایچ سمو جڑا ہوا پرتیت ہو رہا ہے جس سے ہم بیاپاریک دسٹری سے گلیسرول اور آئیو پی ایسی نام کرنے میں پروپین 1,2,3, ٹرائی آل پروپین 1,2,3, ٹرائی آل یا ٹرائی ہائیڈرک ایلکوہل کہتے ہیں آئیے ہم آگے چرچہ کرتے ہیں ایلکوہل، فینول اور ایتر کے ورگی کرنکری پناہ ہم او ایچ کی استطیقی ازار پر تین ورگوں میں بانٹتے ہیں سرپرتم ہم دیکھتے ہیں اسے بولتے ہیں پراتمک ایلکوہل جب ہمارا کریاتمک سمو بند او ایچ پرتیکش روپ سے سی ایچ سمو سے جڑا ہوتا ہے تو اسے ہم پراتمک ایلکوہل کہتے ہیں جبکی جب ہمارا بند او ایچ سمو پرتیکش روپ سے کسی سی ایچ سمو سے جڑا ہوتا ہے تب اسے ہم دیتیک ایلکوہل کہتے ہیں اور اسی پکار جب کبھی ہم دیکھیں کہ کاربن سے جڑے ہوئے تین ایلکوہل سمو کے ساتھ کاربن کا کریاتمک سمو بند او ایچ پرتیکش روپ سے جڑا ہوتا ہے اسے ہم پرتیک ایلکوہل کہتے ہیں ارثات سی ایچ ٹو او ایچ پراتمک ایلکوہل کو سی ایچ او ایچ دیتی اک ایلکوہل کو ایوام سی بند او ایچ ترتی اک ایلکوہل کو نیروپیت کرتا ہے جبکہ کاربن کی کمشہ ایک دو اور تین سنیو جگتائیں ایلکل سموہوں دورہ سنتست ہوتی ہے اس پرکار مونو ہائیڈرک ایلکوہل کو او ایچ کی استطیقی کے آزار پر تین ورگوں میں باتا گیا ہے جو نمنا نوسار ہے کاتلک ایلکوہل دیتی اک ایلکوہل ایوام ترتی اک ایلکوہل آئیے ہم اس سے آگے چلتے ہیں جیسا کی آپ جانتے ہیں ایلکوہل فینول ایوام ایتر کے ورگی کرن کی اگلی کڑی کے روپ میں جب ہم ان پراتمک دیتی اک اور ترتی اک سندشناؤں کو دکھاتے ہیں یا لکھ کر دیکھتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ اس سندشنہ میں ارثات پہلی سندشنہ میں پہلی سندشنہ میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہاں پر یہ کاربن پرمانوں جس سے اوپر اور نیچے جس سے اوپر اور نیچے دو ہائیڈوجن پرمانوں دکھائی دے رہے ہیں ایک ہائیڈوجن پرمانوں اوپر اور ایک ہائیڈوجن پرمانوں نیچے جو انجد کرتے ہیں CH2 سمو کو اور اس سے ایک ایک الواند دوارہ OH سمو جھلا رہتا ہے اسے ہم پلاٹمک سمو یا پلاٹمک ایلکوہل کہتے ہیں اب انجد اسثتی میں جب ایک ہائیڈوجن ایک الکیل مولک کے دورہ پرتیز تھاپیت کر دیتے ہیں تو سیش بچے ہوئے بھاگ کو CHOH سمو کہا جاتا ہے جو دلیتیت ایلکوہل کو نیروپیت کر رہا ہے ارثات کاربن سے جڑے ہوئے دو ایلکیل سمو اور CHOH کو دلیتیتیت ایلکوہل کہتے ہیں ٹھیک اسی پکار جب کاربن کی انجد تین سہی ہو جاتا ہے انجد ایلکیل سموہوں سے سنتظر ہوتی ہیں اور انتیم سنیوجکتہ بند OH کے روپ میں ایلکوہل کو نیروپیت کرتی ہے تو اس پکار کی بھاستہ کو ہم ترتیق ایلکوہل کے نام سے جانتے ہیں اس سلائیڈ میں یا سلائیڈ کے مادیم سے پراتمک دلیتیت ایون ترتیق ایلکوہل کی سندشنہ کو نیروپیت کرنے کا پریاست کیا ہے ایلکوہل فینول ایون ایتر کے ورگی کرن کی اگلی شنگلہ میں ہم فینول کی بات کرتے ہیں فینول بینجین کا سب سے سرلطم ہائیڈروکسل ویتپن ہے ارثات بینجین کا سب سے سرلطم ہائیڈروکسل ویتپن فینول ہے اور اس کا یہاں سامنے نام بھی ہے تتہ ساتھ میں آئیو پی ایس کی دورہ انمودت نام بھی یہی ہے چونکہ فینول کی سندشنہ میں بینجین برے ہوتی ہے اتا اس کے پرتیز تھاپی یوگیکوں میں اورتھو ایک دو پرتیز تھاپیت میٹا ایک تین وی پرتیز تھاپیت تتہ پیرا ایک چار وی پرتیز تھاپیت بھی پریاست سامنے نام سے پیوکت ہوتے ہیں ہم یہاں یا محسوس کرنے جا رہے ہیں کہ فینول کا بینجین کے ساتھ بند او ایج کے دورہ جڑا ہونا اپنے آپ کو پرکٹ کرتا ہے کہ وہ فینول کی سندشنہ ہے ارثات بینجین کے ولے پر جب کبھی بند او ایج سامن جڑے ہوتے ہیں اور یدی ویہاں دو او ایج سامن ایک اور دوسری جستیتی پہ ہوتے ہیں تو وہاں آردھو کہلاتی ہے ایک اور تیسری جستیتی پہ ہوتے ہیں تو میٹا کہلاتی ہے اور اسی پکار ایک اور چوتھی جستیتی پہ ہوتے ہیں تو اسے پیرا فتیستہ پی کی نام سے جاننا جاتا ہے آئیے آگے اس کی سندشنہ پیاس کرتے ہیں ایلکوہل فینول ایتھر کے برگی کرن میں ہم چرچہ کر رہے ہیں فینول کے برگی کرن کی فینول کے بستار کی تو ایلکوہل ایرومیٹک ایلکوہل بینجین نابیق سے جڑے بند اوہیج کی سندشنہ کے آدھار پر اس کے برگی کرن میں ہم پناہ اس بشاہ پر بچار کریں گے جبکی بینجین نابیق سے ایک دو اور تین کم اشہ یہاں پر ایک بند اوہیج دو بند اوہیج اور تین بند اوہیج دکھائی دے رہے ہیں ٹھیک اسی پرکار سے کم بد طریقے سے ہم اس کے نام کرن پر بھی چرچہ کرتے ہیں جب بینجین نابیق سے ایک اوہیج یا ایک بند اوہیج کیا اتما سمجھ جڑا ہوتا ہے اسے مونو ہائیڈرک الکوہل کہتے ہیں جبکی بیویتی سندشنا میں پہلے اور دوسرے اسطحان پر ہمیں دو کمشا نیرانتر بند اوہیج دکھائی دے رہے ہیں اتا ہم اسے ڈائی ہائیڈرک پینول کہتے ہیں اسی پرکار پہلی تیسری اور چوتھی اسطحی پر ہمیں بند اوہیج دکھائی دے رہے ہیں اسے ہم ٹرائی ہائیڈرک الکوہل ارثار بینجین نابیق سے جڑے ہونے کے قرن پراتمک دیتیق اور ترتیق کے ساتھ ساتھ یہاں پر مونو ہائیڈرک الکوہل ڈائی ہائیڈرک الکوہل اور ٹرائی ہائیڈرک الکوہل کے نام سے جانا جاتا ہے الکوہل فینول ایتر کے ورگی قرن کی اگلی شنگلہ کے روپ میں نابیق سے جڑے بند اوہیج اس کی استردی کی آدھار پر جب فینول کا ورگی قرن کیا جاتا ہے تو کچھ اس پکار سے پکٹ ہوتا ہے جب بینجین نابیق سے پتیکش روپ سے کیول ایک بند اوہیج سمو جڑا ہوتا ہے تو اسے ہم فینول کہتے ہیں جب کی جب بینجین نابیق کے استردی ایک اور تین ارثات پہلے اور تیسرے کاربن سے ایک ایک بند اوہیج سمو جڑے ہوتے ہیں تو اسے ریسرس سینول کہا جاتا ہے اور جب ادھکتہ مدوری پر ارثات پہلی اور چوتھی استردی پر دو اوہیج سمو پائے جاتے ہیں اسے کی نابیق کہا جاتا ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں وان ٹو ڈائی فین وان ٹری ڈائی فین وان فور ڈائی فین ارثات پہلی اور دوسری پر ستھاپی کو ہم اور پہلی اور تیسری کو ہم میٹا اور پہلی اور چوتھی استردی کو ہم پیرا کے نام سے بھی جانتے ہیں اس پر بند سے جڑے ہوئے بھوٹک اور راستانی گروہ میں کمشاہ انتر اور پریورتن دیکھنے کو ملتا ہے چلیئے ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم یہ جان پہلے کہ ایلکوہل فینول اور ایتھر کے ورگی کرن میں ایتھر کا ورگی کرن کیسے کیا جاتا ہے ایتھر ایسے پدارت ہوتے ہیں جن میں کینڈری پرمانو اوکسیجن کے دونوں سہیں جکتائیں ایلکیل مولکوں کے طرح ہوتی ہیں ایتھر کو ہم جل کا ویتپن بھی کہہ سکتے ہیں یا کئی کتابوں میں پستکوں میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ایتھر کی پریبھاشا کے روپ میں اسے جل یا پانی کا ڈائ ایلکیل ویتپن مانا گیا ہے ایتھر واسطہ میں جل کے دونوں ہائیڈروجن کو پرتی ستھاپیت کر کے ایلکیل مولکوں سے جڑ کر تاپ کیے گئے یوگی ہیں ایتھر کو سادر نام کی ویتپتی کے لیے ایلکیل اتوہ ایل سموؤ کے نام کو انگریجی ورنمالا کے ورناط کم میں الگ الگ لکھ دیا جاتا ہے ارثار جب کبھی وہاں پر ہم پاتے ہیں کی ایل کو ور فینول ایتھر کے سمبند میں تو ایتھر کی اوکسیجن کی اسطھیتی کے آدھار پر جدی دونوں سمان ایل کل مولک ہوتے ہیں تو انہیں دوی یا ڈائی لکھ جاتے ہیں اور جب ایک چھوٹا اور ایک بڑا ارثار ایک سمو میں کاربن پرمانوں کی سنکھیا کم جب دوسرے سمو میں کاربن پرمانوں کی سنکھیا ادھک ہوتی ہے تو کم مرد طریقے سے نام دیئے گئے ہیں پہلے والے نام کو ڈائی ایتھل ایتھر کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر دونوں سمو ایتھر ہیں جب کی یہاں پر ایتھائیل ایتھائیل ارثار چھوٹا سمو ایتھائیل اور بڑا سمو ایتھائیل ایتھائیل ایتھر بھی کہہ سکتے ہیں اسی پقار اس سمو کو ہم ترشیری بیوٹیل اور اس کو ہم میتھائیل کہتے ہیں تو چھوٹے سمو کو پہلے اور ترشیری بیوٹیل سمو کو بعد میں اچھاریت کر کے اس پرگی کرت کیا جاتا ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ترشیری بیوٹیل ایتھر اور ڈائی فیرائیل ایتھر کی وستہ اس پرگی سے ہوتی جب کبھی اوکسیجن کی دونوں سنجھ جگتائیں دو بینجین ناویق سے جڑی ہوتی ہے تو اسے ہم ڈائی فینای ایتھر کہتے ہیں ایتھر ایلکوہل فینول ایتھر کے نام کرن اور سنشنا کے لیے یا بیاس پرشن آپ کی پاٹ پستک میں دیا ہوا ہے آپ سنشنا کے آدھار پر ان کے نام کرن کا بیاس کریں اور اپنے سکھ شخص سے سمپر کر کر اپنے سندیہوں کا نیوارن کریں آگے بڑھتے ہیں شنگلہ میں سب سے پہلے ہم ایتھر ایلکوہل کی بات کرتے ہیں تو ایلکوہل میں بند اویٹ سمو کا اوکسیجن پرمانوں کے جس میں مک سممک اتیجا پن دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں SP3 سنکریت گھشک کے اتیجا دورہ بنتا ہے جیسا کہ یہاں پر دکھایا دی رہا ہے تو ہم یہ جاننے کی خوشش کریں گے کہ ایلکوہل کے سنوشنا میں یہاں پر یہاں جل کا دکھائی دی رہا ہے جب جل کے انوٹ میں سے ایک ہائی ڈوجن پرمانوں کو ایک الکیل مولک دورہ پتی ستھاپت کر دیا جاتا ہے تو اسے ہم الکوہل کہتے ہیں ارثات جل کے مونو الکیل یوتپن الکوہل کہلاتے ہیں آگے کیسے نشنا میں دیکھنے کو ملے گا کہ ہم فینول کی بات کریں تو فینول کے بند سمو میں بند اوی ایرومیٹک بلائے ارثات بینجین نابق سے سنکریت کاربن کے ساتھ جڑا ہوتا ہے فینول کے کاربن آکسیجن آبند کی لمبائی 136 پی کو میٹر ہوتی ہے جو الکوہل میں اپستیت بند سے کم ہے اس کا کارن کیا ہے کارن جان کے لیے دو بند ہم چرچہ کریں گے پہلا بند اوکسیجن کے آس ایسے ایلیکٹرون کا جوڑا جو بند میں بھاگ نہیں لیتا وہ ایرومیٹ بلائے کے ساتھ سنیو مط ہو جاتا ہے دوسرا کارن اوکسیجن سے جلے کاربن کی سنکریت اوستھا کا ہونا ہے ہم فینول پر چرچہ کرنے تو ہم یہ پائیں گے کہ فینول میں بند او ایج سمو کاربن کے ساتھ سیجما بند بناتا ہے اور بند او ایج جلعا ہوگا کاربن سنکریت اوستھا میں ہوتا ہے جیسا کی ایلکول فینول اور اویتر کی سنوش دی چھے کاربن پرمانوں پرس پر چکری روپ میں جلعے ہوتے ہیں تتھا پرثم کاربن سے ایک سیجما بند دورہ اوکسیجن اور ہائیڈروجن جلعا ہوتا ہے اس پرکار یہاں پر فینول کی بند کی سنشنا دیکھنے کو ملتی ہے آگے بڑھتے ہوئے شنگلہ میں ایلکوہل فینول اور ایتر کی بات کریں تو ایتر میں اوکسیجن پر اپستیت چار الیکٹرون یگم ارطات دو آبندی الیکٹرون یگم ایوان دو انابندی الیکٹرون یگم لگ بھگ سم چتش فلکی روپ میں گوستیت ہوتے ہیں جیسا کی آگے دیکھنے کو ملے گا دو الیکٹرون کے مردی پرتی کرشک انیون نکریہ کے کارن آبند کون چتش فلکی کون سے تھوڑا ادھک ہو جاتا ہے جو اس ایتر کو بھنست گھن پدال کرتا ہے یہاں پر جل کے دائے الیکٹرون کے روپ میں ایتر کو نروپ کیا گیا ہے ارط ہائیڈروجن دونوں پرتی ستھاپیت کر کے دونوں الکیل سمہوں کو چھوڑا گیا ہے آپ سیجن پر دو لال بندو دکھائی دے رہے ہیں یہاں دونوں لال بندو آس ہے واجد الیکٹرون یوگم یا ایکا کی الیکٹرون یوگم کہلاتے ہیں جب کی آر اور او کے بیچ بند کے یوگم کو آبندی یوگم کہتے ہیں جیسے کی سرنشا دکھائی دے رہی ہے کہ یہاں پر ایتھر میں دونوں الکیل سمہوں سمہان ہو سکتے ہیں جنہیں ہم نے آر اور آر سے درشایا ہے جب ان ادھارن میں الکیل سمہوں میں آر اور آر ڈیش سے درشایا گیا ہے جو الکیل سمہوں کی بھن اوستہ کو استhti کو نیروپ کرتے ہیں درشا آگے بڑھتے ہیں ہم الکوہل فینول اور ایتھر کے تو ہم یہ پائیں کہ ہم نے الکوہل فینول اور ایتھر کے نام کرن کی کم اشا پردیتی کو جانا پھر ہم نے اس کے ورگی کرن کو سمجھا ورگی کرن میں ایلکوہل کو پلاچمک دویتی ایون ترتی ایلکوہل کے نام سے جانتے ہیں جو مونو ہائیڈرک ایلکوہل ہے جبکہ فینول اور ایتھر ہمارے پارٹکم میں کیول ایک ہی پکار کے دیئے ہوئے ہیں اتہا ابھیاز کرنے کے لیے میرا آپ سے نویدن ہے کہ ککشا باروی کے پارٹکم کے انصار ایلکوہل فینول اور ایتھر کی سندرشنہ لکھنے کے لیے ایک انکہ سامنے تہا پوچھا جاتا ہے اور اسی پرکار ایلکوہل فینول ایتھر کے سندرشنہ کے ادھار پر ایو پی ایسی نام کرنے کی لکھنے کا طریقہ اپنایا جاتا ہے ہم یہاں کہہ سکتے ہم لوگوں نے آج ایلکوہل فینول ایو ایتھر کی نام کرنے ورگی کرنے اور ان میں اپسٹھت بند او ایچ ایو بند او بند جیسے قریاتمک سموموں کی سندرشنہ کے بارے مستاد سے چچا کی مجھے آشا ہے آپ کو اپنے پٹھن سامگری کے لیے یہاں ویڈیو پرستطی سہای ہوگی اتہا آپ سبی سے انرو دے آپ اپنی پاتھے پسطک کی سہارت 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 سندے کی استطی میں نشت روپ سے اپنے ویشے بھی سکھ سکھ سہ چرچہ کریں آج کے لیے آپ سبی بہت 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 نمش کار